جو پیان دیا ہے جس طرح کے الفاظ استعمال کی ہے تو کیا آپ عمران خان کے خود گرفتار کرنے کا ارادہ رہتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ قانون کو اپنا رستہ اختیار کرنا چاہیے اور اس طرح کی نازیبہ گفتگو سے یہ انتشار پھیلانا چاہتا ہے یہ چاہتا ہے کہ گلی محلوں میں لڑائی ہو یہ چاہتا ہے کہ گلی محلوں میں خون بہے اور اس طرح کا انتشار پیدا ہو جائے کہ میں اقتدار میں نہیں رہا تو ایک افرا تفریق عالم ہو بات یہ ہے کہ ایک لوس انجلس ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے ہمیں مجبور مت کریں کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی تھری آپ پر لگایا جائے کیونکہ آپ صادق اور امین نہیں رہے وہ لوس انجلس ہائی کورٹ کی ججمنٹ کیا کہتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ آ کے بتائیں اور کیا جمائمہ خان صاحبہ کے پاس آپ کی ایک امانت موجود نہیں اور اگر وہ موجود ہے تو وہ آپ کی سابقہ اہلیہ کے پاس کیوں موجود ہے اور آپ نے آج تک آپ کو کیا پتا کہ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ تو میاں نواز شریف کا ظرف اور حوصلہ ہے کہ بیٹی کے ساتھ جیل گئے اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹی کی دوسری مرتبہ گرفتاری کو دیکھا اور سبر کر گئے آپ کو یہ دکھ نہیں پتا بیٹیوں کا کیونکہ آپ اس لوس انجلس ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو نہیں مانتے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سی عدالت میں وہ ججمنٹ پیش کریں اور استداء کریں کہ آپ پہ آرٹیکل سکسٹی چو سکسٹی لگایا جائے تو قانون کو اپنا رستہ اختیار ضرور کرنا چاہیے اور دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایک تو ہے نا الزامات معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب کے معاملے میں جو بھی بات ہے اگر انہوں نے رات اپنی سپیچ میں کوئی گھڑیا بات کی ہے تو وہ خود کر رہے ہیں وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے خلاف اگر یہ الزام ہے کہ وہ اپنی بیٹھی کو اپنا نام نہیں دے سکے تو یہ آن ریکارڈ آئیے بات تو خان صاحب کے مطلق تو جو مواد ہے وہ اتنا کافی ہے اور اتنا گھناؤنا ہے کہ اس کے اوپر تو آپ اس طرح سے جو ہے وہ بات کرنا بھی جو ہے نا وہ تھوڑا معیوب لگتا ہے اچھا نانا صاحب آپ اپ آئی کے آئی دور پر سردار ہیں اور آج جمعہ عدالت اپ آئی عدالت کی جو یہ آزم ہوا جو یہ آزم سے دارے یہ کہتی نہیں تھی کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو تاثر کیا جا رہا تھا سکریم کورٹ میں جو باقی فرمیان خان دے رہے ہیں کہ اثر اتنا دونے کی پوشش کی جا رہی ہے تو کس کے بارے میں یار یہ بات تو ادروائز ہونی چاہیے دیکھیں نا ہمارے خلاف جو ہے وہ جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہمارے خلاف جو ہے وہ دو نمبر پروسیکوٹر جو ہے وہ کھڑے ہیں وفاقی وزر داخلہ رہنہ سماللہ اور نونلی کے رہنمہ اتاولہ تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کے بتا دے کہ اتاولہ تارڑ کی جانب سے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا مریم نواز کے بارے بھی جو ریمارکس دیئے گئے اسے تنقید کا نشانہ بنایا گیا اندراج میں نا انویسٹیگیشن میں نا پروسیکوشن میں ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا بلکہ ہمارے ساتھ نا انصافی کی گئی اور اس پوری نا انصافی کو جو ہے وہ جو ہے وہ ہیڈ کر رہے تھے شہزاد اکبر اب یہ شہزاد اکبر کی پوری ٹیم بیٹھی ہے صرف شہزاد اکبر جو ہے وہ ریدہ ہوئے ہیں اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ پچھلے تین چار سالوں میں بڑی اچھی پروسیکوشن ہوئی ہے بڑی اچھی جو ہے نویسٹیگیشن ہوئی ہے بڑے صحیح مقدمات جو ہے وہ درج ہوئے ہیں تو بھائی پھر شہزاد اکبر جو اس ٹیم کا سر پر آئے اسے بھی لا کے بٹھا دیں اور ان سے جو ہے یہ کام جو ہے چلوانے اگر سو موٹو نوٹ میں ایک وکیل ہونے کے ناتے عدلیہ کی عزت اور احترام جو ہے میں اس سے جو ہے وہ غافل نہیں ہو سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ سو موٹو نوٹو جو ہے وہ ایک ایسا عمل اور اختیار ہے آئینی اختیار ہے عدالت کا کہ جس سے یہ وہ فوری انصاب دے سکتی ہے لیکن بھائی پھر سو موٹو نوٹو جو ہے وہ اس بات کا بھی ہونا چاہیے کہ رات بارہ بجے جو ہے وہ ایک جج اسے کہا گیا کہ حنیف عباسی کو سزا دو اس نے سزا دینے سے انکار کیا اسے وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا اور تیسرے دن جو ہے وہ اس سے چان چھڑوایا گیا اس کے بعد دوسرے جج آئے اور ان جج نے آگے ان کو عمر کا سزا دے دی میرا جو ووٹس ایپ کے اوپر تو مادلہ ہوا تھا جج کا وہ آپ کے سامنے ہے